اس کو ہم یوز کر کے پروگرام کو رائٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم پروگرام کو رائٹ کرنے کے لیے سیمپل نوٹ پیٹ یعنی کہ سیمپل ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیکسٹ ایڈیٹر جو ٹول ہے کمپیوٹر کے اندر اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں یوز کرتے ہیں لیکن یاد رہے سیمپل ٹیکسٹ ایڈیٹر جو ہے اس میں صرف پروگرام لکھا جاتا ہے اور سیو کیا جا سکتا ہے اس کو چلایا نہیں جا سکتا چلانے کے لیے آپ کو یہ والی فائل جو ہوگی یہ جو سورس کورڈ والی فائل جو ہوگی جو آپ نے نوٹ پیٹ میں لکھی ہے اس کو ٹربو سی کے اندر آپ کو اوپن کر کے ایکزیکیوٹ کرانا پڑے گا یہاں تک ایک بات کلیر ہوگی دوسرا وہ کہتا ہے کچھ اور ٹول آپ کے پاس ہیں جن کو ہم آئی ڈی ای بولتے ہیں انٹی گریٹیڈ ڈیویلپمنٹ انوائرمنٹ اب یہ جو بیسیکلی میں صبح سے آپ کو اس چیز میں واربر ایک لفظ بول رہا ہوں اس لیکچر میں ٹربو سی ٹربو سی بیسیکلی ایک آئی ڈی ای ہے ٹھیک ہے ایک انٹی گریٹیڈ ڈیویلپمنٹ انوائرمنٹ ہے ایک ٹول ہے ایک کمپائلر ہے جس کے اندر آپ پروگرام لکھ بھی سکتے ہیں چیک بھی کر سکتے ہیں اور چلا بھی سکتے ہیں اور یہ آپ کو ڈیفرنٹ طرح کے ایررز کو ڈی بگ کرنے میں اور دوبارہ سے اس کو ایڈٹ کرنے میں بھی آپ کی ہیلپ کرتا ہے اب ایرر کی کتنی اقسام ہیں یہ پھر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے فیلحال آپ یہ دیکھ لیں کہ تین طرح کے ایرر ہوتے ہیں پروگرامنگ میں ایک لاجیکل ایرر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک آپ کا سنٹیکس ایرر ہوتا ہے اور ایک آپ کا رن ٹائم ایرر ہوتا ہے جو آپ کا لاجیک ایرر ہوتا ہے لاجیک ایرر کا مقصد مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے فارمولا میں یا لاجیک کے اندر کوئی مشٹیک کی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پروگرام چلتا تو ہے لیکن آوٹپوٹ غلط دے رہوتا ہے کیونکہ آپ نے فارمولا غلط اس میں لگایا ہوگا رن ٹائم ایرر کیا ہے کہ پروگرام چلتے چلتے بریک کر جاتا ہے یا اس میں کوئی ایرر آ جاتا ہے چلتے ٹائم وہ رن ٹائم ایرر ہے اس کے بعد سنٹیکس ایرر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس لینگویج کے جو ہیں طریقہ کا رموزو کاف یا آپ یوں کہہ لیں کہ آپ نے اس کی جو وکیبلری ہے یا جو اس کی گریمر ہے اس کو فالو نہیں کیا اس کے طریقہ کار کو فالو نہیں کیا اس کے رول کو فالو نہیں کیا اور اس وجہ سے سنٹیکس مسٹیک کی وجہ سے سنٹیکس ایرر آپ کا آ گیا ہے تو یہ لاجیکل ایرر اور سنٹیکس ایرر اور رن ٹائم ایرر وغیرہ سے ڈیل کرنے کے لیے آپ یہ انٹیگریٹڈ ڈیویلپمنٹ انوائرمنٹ یعنی کہ آئی ڈی ایز کو یوز کر سکتے ہیں تو مایکرو سوٹ وینڈو آپریٹنگ سسٹم ہم سبھی یوز کرتے ہیں وینڈوز آپریٹنگ سسٹم تو اس میں ہمارے پاس مایکرو سوٹ ویل سٹوڈیو جو ہے ایک آئی ڈی ای ہے جس کے ذریعے ہم یہ ساری کوڈنگ کر سکتے ہیں اس کو چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہم سوٹ ویرز کو بھی ڈیویلپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی یہاں پہ آئی ڈی ایز کا بتایا جا رہا ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں ڈیو سی پلاس پلاس ہے نیٹ بین ہے ایکلپس ہے تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی آئی ڈی ایز ہیں جو آپ کو کوڈنگ کے دوران ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ ہے جی پری پروسیسنگ آف آ پروگرام تو پری پروسیسنگ کے اندر بیسیکلی کیا ہوتا ہے یہ ہمارا سیکنڈ فیز ہوتا ہے سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں جب پروگرام کو ہم کمپائل کرتے ہیں تو ہمارا جو سی پلس پلس کا سسٹم ہے وہ ہمارے پروگرام کے ساتھ پری پروسیسر ڈیریکٹیوز کو کیا کرتا ہے اٹیچ کر دیتا ہے اس کی ہیلپ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں جتنے بھی فنکشنز یوز کر رہے ہیں بلٹ ان فنکشنز یوز کر رہے ہیں وہ ان کو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ کال کرتا ہے اور ہمارے اس پروگرام میں ان چیزوں کو شامل کر دیتا ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ فرض کریں آپ نے ایک پروگرام لکھا اس پروگرام میں آپ نے کچھ کمانڈز یوز کی وہ کمانڈز بیسیکلی یا وہ فنکشنز بیسیکلی ان پری پروسیسر ڈیریکٹیوز کی ہیلپ سے ایڈ ہوئی بھی ہوتی ہیں آپ کی ہیڈر فائلز کے اندر یعنی کہ وہ جو ہم آپ پروگرام کے سٹارٹ میں لکھتے تھے ہیش انکلیوڈ تو وہ ہیش انکلیوڈ جو تھا ہمارا پری پروسیسر ڈیریکٹیو تھا جس کی ہیلپ سے ہم کیا کر رہے تھے ایسٹیڈیو ڈارٹ ایچ والی فائل اور کونیو ڈارٹ ایچ والی فائل کو ایڈ کروا رہے تھے اپنے کوڈ کے ساتھ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس ان فائلوں کے اندر جو ہے فنکشنز کی یا کمانڈز کی جو ہے وہ ڈیفینیشنز موجود ہیں ٹھیک ہے جی تو دوسرا فیز یہی ہوتا ہے کہ آپ کے سی پلس پلس پروگرام کے ساتھ یا سی پروگرام کے ساتھ وہ پری پروسیسنگ جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے تو تب جا کے آپ کا کوڈ جو ہے وہ کمپائل ہوتا ہے سکسیسفولی ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرا سٹیپ آپ نے پڑا کمپائل کہ جب یہ فائلیں اٹیچ ہوگی تو کمپائلیشن سٹارٹ ہوگی کمپائلیشن کا مطلب بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اس سی پلس پلس والے پروگرام کو اس سورس کورڈ کو جس کو آپ نے لکھا ہے اس کو کنوائٹ کروایا جا رہا ہوتا ہے انٹو مشین کورڈ ٹھیک ہے انٹو آبجیکٹ کورڈ تاکہ وہ ایکزیکیوٹ کروایا جا سکے تاکہ وہ لوڈ کروایا جا سکے میموری کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہوتا ہے تیسرا سٹیپ اگر ہم کمپائل نہیں کریں گے تو ہمارا سورس کورڈ جو ہے وہ کبھی بھی ڈریکٹلی ایکزیکیوٹ نہیں کرے گا کمپیوٹرز کو کیونکہ وہ سورس کورڈ جو ہوتا ہے ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج کے اندر لکھا گیا ہوتا ہے اور یہ ہم کو پتہ ہے کہ ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ ڈریکٹلی کمپیوٹر پر ایکزیکیوٹ نہیں ہو سکتی اس کو کمپائل کر کے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اوبجیکٹ کورڈ میں تبدیل کیا جاتا ہے یعنی کہ لو لیول پروگرامنگ لینگویج میں تبدیل کیا جاتا ہے اور پھر وہ کورڈ جو ہے ایکزیکیوٹ ہو سکتا ہے کمپیوٹر کی مدد سے اس کے بعد لنکنگ ہے لنکنگ کا میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ فائلز وغیرہ کی لنکنگ لیبریریز کی لنکنگ جو ہے وہ ہوتی ہے آپ کے اس کورڈ کے ساتھ اور پھر وہ جو ہے آپ کا پروگرام لوڈ ہوتا ہے میمری پہ اور پھر وہ ایکزیکیوٹ ہوتا ہے اس میں وہ بتا رہے کہ لنکر جو ہے لنک کرتے آپ کے اوبجیکٹ کورڈ کو ویڈ دا کورڈ فار میسنگ فنکشن پروڈیوز این ایکزیکیوٹیبل پروگرام اگر اس میں کوئی مشٹیکس ہیں تو وہ یہاں پہ اس کے ساتھ وہ ایڈ کرے گا ان چیزوں کو اور دین وہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ کمپائل ہوگا لوڈنگ کا مطلب سمپلی یہی ہے کہ وہ ریم پہ لوڈ ہوتا ہے پروگرام یہ دیکھیں یہ میمری دکھائی جا رہی ہے اس کو آپ ریم سمجھیں لوڈر کیا کرے گا آپ کے پروگرام کو اٹھائے گا اور میمری میں کسی ایک پورشن میں لوڈ کر دے گا اور پھر وہ پروگرام جو ہے آپ کا ایکزیکیوٹ ہو جائے گا تو آئی تنگ آپ کو یہاں تک یہ ساری بات سمجھ میں آگئی ہوگی نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہے انشاءاللہ ہم ایک سیمپل پروگرام اگین لکھیں گے کرپو سی کے ٹول میں اور اس کو ایکزیکیوٹ کر کے دیکھیں گے تو تب تک یہ ٹاپک جو ہے آپ ریوائز کیجئے بوک میں نے آپ کو آرریڈی شیئر کر دی ہے بوک کا نام ہے سی پلس پلس ہاؤٹو پروگرام اور یہ ایڈیشن ہے نائنٹ اور جو یہ بوک ہے یہ ڈیٹل اینڈ ڈیٹل کی بوک ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں اس سمیسٹر کے اندر اس سبجیکٹ کے لیے تو اس چیز کو تیار کیجئے نیکس لیکچر بھی انشاءاللہ جو ہے اپنا نیکس ٹاپک ڈسکس کریں گے شکریہ